بیونڈی مہنگر پالیکہ کے وارڈ نمبر دس کے پرنگر سیوق عریف خان عرف دادا دوارہ اسکول نمبر پچاسی، باسٹ اور باویس کے پریامری سکول کی بچیوں کے لیے اور شانتی نگر اردو ہائی سکول کی بچیوں کے لیے آج بارہ سو اسکولی بیگ ان بچیوں کو باٹے گئے اس سے پہلے بھی پانچ سو بچیوں کو پرنگر سیوق عریف خان باٹ چکے ہیں وہی سترہ سو اسکولی بچیوں کو بیگ بھی باٹ چکے ہیں ابھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ان اسکولی بچیوں کے چہرے کی مسکان جب اسکولی بیگ لے رہے تھے اس موقع پر بھیونڈی شانتی نگر پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس انسپیکٹر شنکر اندلکر یہاں مکھے آتی تھی تھے شانتی نگر پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس انسپیکٹر نے ان بچیوں کو چوکلٹ باتے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہیں اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو بیگ بھی باتے گئے اس کارکرم میں ابو طاہر آزمی یاسین انساری جنگلی ماما آصف خان ملک خان شہید پیرزادے نوشاد انساری شہنواز کوریشی سلیم شیک اور بھی کئی ستھانک نگر سیوک سماس سیوک موجود تھے اس کارکرم کے آئیو جگ پرو نگر سیوک عارف خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آپ کو بس سناتے ہیں میں یہ نیدھی کا ماملہ نہیں تھا اس سے پہلے نا میں نے پاسو بیگ بنایا تھا باتنے کی بس ہوتا تھا یہ پاسو بیگ بات دھوں کو بچھے لوگ کو لیکن جب میں نے پاسو بیگ باتا تو اور اسکون کی جو بچیاں تھی اور جو ان کے ہیڈ ماسٹر تھے تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کو بھی ہاں لڑکیوں کی امید ہو گئی کہ سب کو ملنا تھی تو میں مولا ٹھیک انساء اللہ پوشید کروں گا سب کو زینے کی اس کے بعد ایک آج مہینہ لگا تو ابھی میں نے کل بارہ سو ساڑھے بارہ سو بیگ اور منایا آج وہ باتنے کا پروگرام تھا اور یہ کوئی نیزی حولی کا پیسہ نہیں ہے یہ پرسنل میں نے اپنے پیسے دیتے ہیں شروع کہ لڑکیوں کو باہباب جاتا دھیان نہیں دیتے ہیں پڑھائی کے لیے پہلی بات تو باہباب چاہتے نہیں کہ لڑکیاں اسکول جاوے کسی طریقے ڈالکیاں سکول آتی ہے اپنی مرضی سے ماں باپ لڑکے لوگ کے لیے ہر چیٹ کرتے ہیں بہت سکول ڈریس کپلا یہ وہ لیکن لڑکیوں کو پڑھانے کا روزان کام ہے تو اس کے لیے ہماری مہاں نگر پالی کا بھی تم دیکھو ہیں کہ ڈریج جو دیتی ہے صرف لڑکیوں کو دیتی ہے لڑکوں کو نہیں دیتی ہے تو اس طرح در مانے کا دیتی تو میں نے دھوڑا کہ ہمارے لڑکیوں کو بیگ بات دوں میں یہ چاہیتا ہوں کہ مطلب جیسے پی آر ہو گیا وہاں چار پانچ لاکھ روپیہ خرچہ کر کے اپنا ایڈوڈائز کر کے لوگوں کو سریف سٹیپکر بھاٹ کے واہ وائی لوپنے کا اور بچوں کے ہاتھ میں کچھ لگا نہیں اس میں تو میں چاہیتا ہوں کہ وہ جو پیسا فالدو خرچہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے ایمل حساب کر چکے چار پانچ لاکھ روپیہ میں خرچہ کر کے کچھ اوارڈ بھاٹ کے بچوں کے ہاتھ میں ایڈا آیا اور ان کا پرچار خوب ہو گیا تمہیں ایسا نہیں چاہیتا ہوں چاہیتا ہوں کہ جو پیسا ملیا تھوڑا بہت بھی خرچہ ہو گیا بچوں کو اس کو فائدہ ملے اس کے لئے میں نے یہ بیگ بات ہے اسی کمی کو پورا کرنے کے لئے آج بارہ سو بیگ بات کے ہر لڑکی ہیں ابھی یہ سکول میں جتنی بھی لڑکیاں ہے کیمپس میں ستہ نمبر 85 نمبر 62 نمبر 22 نمبر ہائی اسکول اس میں جتنی بھی لڑکیاں ایک بھی لڑکیاں بیک سر ہر لڑکی کو بیٹھ جائے گا بھائی اپنے وارڈ میں 1200 بیٹھ لیے لیکن آپ کے ہی وارڈ میں ایک وزم اکیڈمی اسکول ہے جس میں چھے بچوں کو نکال دیا گیا تھا اور وہاں پہ جو شکشن بیبھاگ کے جو عدی کاری ہے جل عدی کاری وہاں سے اپنے لاتا ہے کہ ان کو لیا جائے لیکن ان کو لیا نہیں تو آپ کیا کریں گے اسکول کی مانتار رہ دو گئے گا بھائی اسکول کی مانتار رہ کرنے کا جو اگر وہ نہیں لیتے تو اسکول کی مانتار رہ کرنے کے پوری کوشش کریں گے وہیں شانتی نگر پولیس ٹیشن کے سینئر پولیس انسپیکٹر شنکر اندلکر نے کیا کہا وہ بھی سنتے ہیں وہیں ابو تاہیر آزمی نے کیا کہا چلیے وہ بھی سن لیتے ہیں آریب بھائی کہ یہ اس کام کے لیے کیا کہیں گے میں اس سے پہلے پروگرام ہوا تھا آریب بھائی نے اسی طریقے کا کام کیا تھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تعلیم کا معاملہ ہے جو ان لوگوں کے دور میں بڑھ رہا ہے یہ اسکول ہے یہ امیر ہے یہ اچھی ہونے چاہیے یہ گارڈن ہونے چاہیے یہ لائٹ ہونے چاہیے یہ صفائی ہونے چاہیے تعلیمی میدان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آریب بھائی آپ دوسری پارڈیز ہو کے اور ایک راشتواتی کانگریس پارڈی میری آج سے آتت نہیں ہے کبھی بھی کوئی میں نے کہا پورے ویدان سبا میں کوئی بھی کارپوٹر کر رہے ہو چاہے سینہ کا ہو کی بھاجپا کا ہو کی راشتواتی کا ہو کانگریس کو مجھ سے اس سے لینا دینا کام کرنے والا آدمی ہے وہ میرے سامنے لڑنے والا تو بھی میں اس کی تعریف کروں گا تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے یہاں پر بیک دسٹیبوشن ہوا اور شانتی نگر پولیس ٹیشن کے جو سینئر پی آئے ہے شانتر اندلکر سر نے انہوں نے اپنی سپیچ میں کیا کہا بچیوں کو بود ٹچ اور بیڈ ٹچ اور ان کی پڑھائی کے بارے میں کیا کہا ہم کچھ آپ نے سنا لیکن اس کے بعد میں یہ جو بیک دسٹیبوشن کے بعد میں جو بچیوں میں خوشی تھی وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ایکسپریس نیوز ہندی پر ویڈیو دیکھنے کے لئے کریں لائک شیئر اور سبسکرائب بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں